دلی پولیس کون سی اتھارٹی ہے جو کسی کی ملکیت کے کاغذہ طلب کرے انگلے والی مسجد تو صدیوں پرانی ہے اور اس کا صدیوں پرانا مسجد کا وجود ہی اس بات کی دلیل اور ثبوت ہے کہ وہ مسجد کی ملکیت ہے عظام الدین میں جو تھانا بلکل مرکز کی دیوار سے لگا ہوا ہے یہ خود ایک طرح سے دلی پولیس کا ان لیگل انکروچمنٹ ہے اس جگہ پر اور اس کو خالی کرنے کے آدیش ہے عدالت سے مرکز تبلیغی جماعت معاملے میں دو نئے موڑائے ہیں تبلیغی جماعت مرکز معاملے میں دلی پولیس نے ہائی کوٹ سے یہ اپیل کی ہے کہ وغبورڈ سے ہائی کوٹ کہے کہ وغبورڈ مرکز تبلیغی جماعت کے جو ملکیت کے کاغذات ہیں یعنی زمین کس کی ہے کس کی زمین پر مرکز بنا ہوا ہے اس کے پیپر کوٹ میں دے اور ثابت کرے کہ یہ زمین ان کی ہے لیکن یہاں ایک نیا موڑا رایا ہے آج ہم جن سے بات کرنے والے ہیں سینئر جنرلسٹ ہے عبد الرحمان عابض صاحب وہ الگ ہی دعویٰ کر رہے ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو دلی پولیس مرکز تبلیغی جماعت کی ملکیت کے کاغذ مانگ رہی ہے دراصل دلی پولیس کا جو تھانا نظام الدین ہے وہ بھی مرکز تبلیغی جماعت کی زمین پر بنا ہوا ہے تو یہ بڑا دعویٰ ہے سیدھے بات چیت کر لیتے ہیں عبد الرحمان عابض صاحب سے عابض صاحب آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت مرکز کا جو زمین کا ایریا ہے اس میں تھانا نظام الدین لگتا ہے لیکن دلی پولیس کورٹ سے یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں مرکز کی زمین کے جو کاغذ ہیں وہ دلوائے جائیں تاکہ یہ پتا چل سکے کہ مرکز کی زمین ہے کس کا دعویٰ سچا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ دلی پولیس کون سی آثارٹی ہے کہ جو کسی کی ملکیت کے کاغذات طلب کرے دلی پولیس سے کس نے یہ پوچھا کہ ہمیں مرکز کی جائداد ملکیت کے کاغذات چاہیے تو دلی پولیس ہوتی کون ہے مرکز کے کاغذات طلب کرنے والی پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہاں پر دلی پولیس کا یہ ایکشن ہی جو ہے بلکل بے زابطہ ہے اور غیر قانونی ایک طرح سے ہے پٹواری کہتا کانوگو کہتا ہے تحصیل دار کہتا ہے ایش ڈی ایم کہتا بات سمجھ میں آتی کہ ہاں بھئی ٹھیک ہے ریوینیو جو ہے ڈپارٹمنٹ کہتا بات سمجھ میں آتی لیکن دلی پولیس جو ہے کسی کی ملکیت کے کاغذات طلب کرے یہ تو بلکل ہی عجیب الٹی گنگا بہنیم شروع ہو گئی ہے ہندوستان میں پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ جو دلی پولیس مرکز حضرت نظام الدین بنگلے والی مسجد کی ملکیت کے کاغذات طلب کر رہی ہے اس دلی پولیس کے گٹھن سے صدیوں پہلے سے بنگلے والی مسجد اسی جگہ پر موجود ہے یہ کوئی پچاس سال سو سال پرانی مسجد نہیں ہے یہ صدیوں پرانی مسجد ہے اور اس میں جو مرکز کے یا کہہ لیجے تبلیغی جماعت کے جو بانی مبانی حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ وہی اس مسجد میں آگر کہ انہوں نے شروع کیا وہ ایسا بھی نہیں ہے ان سے پہلے ان کے بڑے بھائی ان سے پہلے ان کے والد اور ان سے پہلے اور دوسرے بزرگ جو ہیں اس مسجد میں امامت کرتے رہے اس مسجد میں مدرسہ چلتا رہا مولانا علیہ صاحب نے یہ جماعت کا کام ضرور مہا پر شروع کیا ہے یہ اس کے بانی مبانی مولانا علیہ صاحب ہے تو بنگلے والی مسجد تو صدیوں پرانی ہے اور اس کا صدیوں پرانا مسجد کا وجود ہی اس بات کی دلیل اور ثبوت ہے کہ وہ مسجد کی ملکیت ہے دوسرا لگ بھگ اب سے تیس بتیس سال پرانا ایک فیصلہ دلی ہی کا ہے دلی کی عدالت کا ہے دلی ہائی کورٹ کا یہ غالباً وہ فیصلہ مرکز نظام الدین کے انکروچمنٹ کے خلاف آیا ہوا ہے اور مرکز نظام الدین کی انتظام یعنی اور مرکز نظام الدین کے بلکل متصل لال محل والے رہتے ہیں اصل میں یہ جو نظام الدین کی پروپرٹی ہے زیادہ تر بھوگل اور نظام الدین کی یہ لال محل والوں کی ہے یہ ان کی جائداد ہیں علامہ اخلاق حسین دہلوی کا نام آپ نے سنا ہوگا بہت بڑے عدیب اور شاعر اور ناقد گزرے ہیں اور ان کے ہی بھائی تھے ایک قاضی حسین احمد صاحب جن کا ابھی دس بارہ سال پہلے ہی انتقال ہوا ہے میرا ان سے بڑا اچھا تعلق تھا اور ان کے پاس تمام ملکیتوں کے ثبوت اور کاغذات پورے بندل کے بندل آج بھی رکھے ہوئے ہیں ان کے بھتیجے ہیں فضل بن اخلاق علامہ اخلاق حسین کے بیٹے وہی نظام الدین میں رہتے ہیں وہی ان کی دکان بھی ہے وہ آپ اپروچ کرنا چاہیں گے تو آسانی سے آپ کو مل جائیں گے ان کے پاس تمام ثبوت ملکیت ہر چیز مل جائے گی تو یہ مرکز کے اس طرف وہ پروپرٹی وہ لال محل والوں کی ہے ادھر مسجد بنگلے والی ہے لال محل والوں سے مرکز والوں کا اس زمانے میں کیا معاملہ ہوا وہ جانے آپس میں لیکن یہ پروپرٹی تو بہرحال مسجد کی ہے اور لال محل والوں نظام الدین میں جو تھانا بلکل مرکز کی دیوار سے لگا ہوا ہے یہ خود ایک طرح سے دلی پولیس کا انکروچمنٹ ہے اس جگہ پر اور اس کو خالی کرنے کے عادیش ہے عدالت سے اور آج سے نہیں ہے تیس باتیس سال پورا نے پیتیس سال پورا نے فیصلہ آئے تو لیکن کوپی وغیرہ ہے فیصلے کی وہ سب رکھی ہوں گی مرکز والوں کے پاس یقینا ہوگی ان کی انتظامیہ کے پاس ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگ اتنے شریف لوگ ضرور ہیں لیکن وہ اتنے نادان نہیں ہے کہ وہ سارے ثبوت اور کاغذات کو پھیک پھاک کر کے جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس بھی ہے اور لال محل والوں کے پاس بھی ہے وہ سب چیزیں موجود ہیں لیکن سوال میرا وہی ہے کہ دلی پولیس نے جو تھانہ انکروچمنٹ کر کے وہاں قبضہ کر کے تھانہ قائم کر رکھا ہے وہی دلی پولیس جو ہے اب ان سے کہہ رہی ہے صاحب آپ لٹا چور کوتوال کو ڈھٹے والا معاملہ ہو رہا تو اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کو بھی اور فریقین کو بھی اپنے موقف کو مضبوطی کے ساتھ رکھنا چاہیے لال محل والے ہوں مرکز والے ہوں اور ان کو وقت بورڈ کے پاس تو تمام ریکارڈ ہیں لیکن وقت بورڈ سے ہوتا کیا ہے معاملہ کھیل وقت بورڈ میں جو چیئر من ہوتے ہیں وہ تمام پولٹیکل پارٹیز کے کارکرتہ ہوتے آئے ہیں ہمیشہ سے بی جے پی کی سرکار رہی تو بی جے پی کے چیئر من رہے مدلال خورانہ کی سرکار میں بھی ساب زنگ سرکتا ہے کہ وقت جائدادیں جو ہے جس طرح سے کھائی جاتی ہیں کسی کو بھی کوئی آبرائے ہوتل بن جاتا ہے کوئی کچھ اسکول بن جاتا ہے کوئی کہیں پر پارخ بن جا رہا ہے کچھ اور بن جا تبرستان کی زمینوں میں یہ سب اسی لیے کہ اوپر سے پولٹیکل جو لیڈرز ہے یا اتھارٹی ہے حکومت ہے ان کے اشارے ہوتے ہیں چیئرمن چیئرمن چکے چل نہیں سکتے تو ان کے اشاروں پر وقت بورڈ کی زمینوں کو لٹاتے رہتے ہیں جیسے مرضی آئے تو وہ ساری صورتحال ہر جگہ ہوئی ہے دلی میں تو اس لیے وقت بورڈ کے پاس جو کاغذات ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایک کھیل اور دوسرا ہوتا ہے جو وہ بہت سارے لوگ کچھ کارکون کو بھی کچھ لے دے کر کے پرانے زمانے میں بہت ہوتے تھے کھیل کچھ لیا دیا کسی کو جس کے قبضے میں وہاں فائل ہے وہ فائل ہی غائب کرا دیا یہ جو عیدگا اخلا موڑ پہ یہاں آپ دیکھتے ہیں سوریہ اوٹل کے سامنے یہ کتنی بڑی جائداد ہے کتنی بڑی عیدگا ہے آج بھی اس کے سارے آثار موجود ہیں اور یہ ریکارڈ میں ایک صاحب یہاں مطلوب صاحب ہوتے تھے بٹلا اس میں زمانے میں اس کے ریکارڈ بھی گھما کرتے تھے لیکن وہ بھی جا کر ایک چیئرمن نے مجھ سے بتایا تھا کہ صاحب وہ بھی اس لئے تو آتے ہیں یہاں کر کے سارا میرے پاس ریکارڈ رہا اور وہ پوری فائل موجود ہیں ملکیت کے مجھے اس کا متولی بنا دیجئے کہ ہم نے ان سے کہا آپ ریکارڈ موجود نہیں ہمارے محافظ خانے میں آپ ان کی کوپی یہاں بھی جمع کر دیجئے کیوں غائب ہو گئے بلی اب آدمی جو ہے اصل میں ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ وقف کی جائدادوں کو ہڑپ کرنے کے لیے تو اپنے دائیں بائیں سے راستے چھنتا ہے لیکن وقف کی جو فائلے ان کو غائب کر دیتے ہیں ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہ بتائیے کہ جو کرونا کال میں ہوا مرکز بند کیا گیا تھا کرونا کی وجہ سے لیکن یہ پورا معاملہ ملکیت تک آ کر کیوں ٹھہر گیا یہ میرا آخری سوال ہے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کیونکہ سب چیزیں تو کھل چونکہ جس وقت کوویڈ آیا تھا اس وقت جو کوویڈ کوویڈ تھا لوگ ڈاؤن ہوا پرائم نیسٹر نے پہلے ایک دن کا کیا پھر پورا کر دیا لیکن کیجری وال صاحب نے سب سے آگے بڑھ کر کے ایش ڈی ایم کو اپنے آرڈر دیا جب کہ یہی کیجری وال تھا جب دلی میں دنگے ہو رہے تھے اور مسلمان مارے کاٹے جا رہے تھے پورے جمنا پار میں جگہ جگہ بے قصور لوگوں کو رستے چلتے اس وقت جو جا کر گاندی سمادھی میں بیٹھ گیا تھا پوری کیبنیٹ کو دنگے بند کرا رہا ہوں دلی پولیس میرے قبضے میں نہیں آتی اس وقت تمہارے قبضے میں دلی پولیس آتی نہیں تھی لیکن مرکز والوں کے خلاف کیس ریجسٹر کرانے کے لیے تمہارے پاس دلی پولیس قبضے میں آگئی اور روز آنا شام کو چار بجے آکے بیٹھ جاتا تھا تمام ٹی وی کے سامنے پریس کانفرنس کے اور صاحب کے صاحب آج تبلیغ والوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا جو آدمی ہے جو پورے ملک میں نفرت کی ہوا چلانے والا ہے اس کے لیے ذمہ دار بنیادی طور پر سب سے بڑا وہ ہے اروند کیجری وال جس نے مرکز پر تالہ لگوایا جس نے تبلیغیوں کو جگہ جگہ بند کروایا جس نے تبلیغیوں کو پولیس کے قبضے میں دے کر کہ ہر جگہ جو ہے ان کو ایسے دھوڑا جیسے بہت بڑے مجرم اس کا سب سے بڑا مجرم اروند کیجری وال ہے یہ پاپ اس کا ہے اسی نے مرکز کو یہاں تلق پہنچایا اور پھر اس کے بعد اب جو ہے کہ صاحب وہ مرکز کے ملکیت کے کاغذات دکھائے جائیں ارے بھئی مرکز کے کاغذات کیوں نہیں ہیں وغبور کے پاس ہیں اور خود مرکز والوں کے پاس بھی ہیں وغبور میں سے اگر کسی نے غائب کر بھی دی ہوں گے لیکن ایسا نہیں ہے مرکز جو جگہ ہے بنگلے والی مسجد جس کی بات کی جا رہی ہے اور دلی پولیس جس کے دستاویز مانگ رہی ہے دراصل دلی پولیس جس تھانے میں بیٹھی ہے تھانہ نظام الدین وہ خود مرکز کی زمین میں آتا ہے اور ان تمام چیزوں کے پختہ دستاویز اور کاغذات مرکز کے پاس بھی ہیں لال محل والوں کے پاس بھی ہیں تو یہ لڑائی اب دیکھنا ہے کہ کوٹ میں کس طرح سے آگے بڑھے گی اور جو کاغذات مانگے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کون سے اور کاغذات ہوں گے جو وغ بوٹ کی طرف سے سب مٹ کیے جائیں گے دلی سے کیون پورسن نازم کے ساتھ نیوز ایم اکس کے لیے ساحل نقوی